نمتے دوستوں اللیت گل میں آپ کا سواگت سواچھے سمندی چرچہ کے اندر آج میں آپ کو نئے سال کے اندر ایک ویشیس نسکہ آپ کو دے رہا ہوں اس نسکے کا پریوک کرنے سے آپ ایک سو گیارہ سال تک یعنی کی یوں مان کے چلو کہ آپ کم سے کم سو سال کی آئیو لیں گے اگر جو آپ اس کا سیون کریں گے اس وقت اگر آپ نیروگ ہیں کوئی گمبی روگ نہیں ہے تو اگر کوئی گمبی روگ پہلے سے ہے تو اس کو لینے سے جیسے کیڈنی جیسے کینسر اگر اس طرح کا کوئی روگ ہو تو راحت دے سکتا ہے لیکن اپنے بیدے کو ڈوکٹر کو پوچھ کے لیں باقی سبھی اس کو لے سکتے ہیں اٹھارہ سال سے لے کر کے اور یہ پچیتر سال تک والوں کا نستہ ہے اور میں نے بہت دو دن لگ گئے میرے کو ایکے کنٹینس کو نکالنے میں اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ کوئی طرح کی بسم نہیں ہے دوسری خاصیت یہ ہے کہ کوئی طرح کا جہر جیسی دوا نہیں ہے جیسے کچلا ہے بھلاوا ہے دیسری کوئی نسے کی چیز اس میں افیم یا بھانگ یا گانجا کچھ بھی نہیں بلکل ساتوک نسکہ اگر آپ اس کو تھوڑی محنت لگے گی وہ شروع شروع میں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کون آپ پھتا گئی لیکن جب آپ بنانا شروع کر دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت سرل ہے اس نسکے کا نام میں نے دیا ہے اس کا نام ہے میرے انبھو کا لاب اٹھا لیں آپ ایسے نسکے پھر آپ کو کوئی دینے والا نہیں آئے گا یہ جو اس کے اندر دکھاتے ہیں ہاتھی کے دانت الگ ہوتے ہیں کھانے کے اور دکھانے کے الگ ہوتے ہیں بے کوپ بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ان لوگوں کا ان سے سعودان رہے ہیں ہاں نسکے کا نام دیا ہے آملہ پاک جو آملہ ہوتا ہے آملہ پاک اس میں میں نے میٹھا سامل اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ڈائیویٹک پیسنٹ بھی ہو سکتا ہے اس لیے پھر بھی اگر کوئی اس میں اس کو ٹیسٹیو بنانا ہے تو اپنے حساب سے اس کے اندر میسری کا پاوڈر ڈال سکتے ہیں انداز سے جیسے مان لیجیے اس نسکے میں ڈیڈ کلو وزن ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ تین سو گرام میسری کا پاوڈر ڈال سکتے ہیں ورنہ کوئی جروری نہیں اس کا ایک چمچ آپ کو صبح لینا اور اوپر گائے کا دودھ پینا اور ایک چمچ رات کو سوتے وغت لینا اور گائے کا دودھ پینا اس نسکے کو اکسٹ دن آپ کو کرنا ہے آپ کا کائیہ کلب ہوگا مانس مدیرہ کوئی بھی اس طرح کا اگر نسہ ہے تو دیرے دیرے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ نسہ ساتھ میں رہنے سے ہیں دوہ اپنا کام پچاس پرسنٹ ہی کر پائے گی کرے گی جرور اب جن کو نسے کی عادت ہے ڈرنگ کرنے کی تو وہ ایک دو پیک سلاعت کے ساتھ سام کو لے سکتے ہیں کیونکہ جو عادت برسوں سے پڑی ہے اس کو چھوڑنے سے انسان ٹوٹ جاتا ہے وہ کوئی ہانی نہیں کرے گی اپنے گھر پہ بیٹھ کے لے جو سموکنگ کرنے والے ہیں اگر وہ تیس بیڑی روز پیتے ہیں تو وہ پندرہ کر کے دس کر کے اور اس کو گھٹاتے گھٹاتے اس کو چھوڑ دینی ہے اور اسی طرح اس دوہ کے ساتھ میں انڈے کا پریوگ نہ کریں اور جو ماس کو پسند کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کونکون سا ماس کیسا ہوتا ہے تو وہ اگر ہر تیسرے چھوٹے دن لیتے ہیں تو وہ مہینے میں تین بار ہی لیں اور جہاں تک اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو جب تک یہ دعویٰ پریوگ کریں کوئی چیز نہیں لیں ماس، مدیرہ، گانجا، بھانگ، افیم کوئی چیز نہیں لیں اور ایک بات اور ہے کہ اس نسکے سے آپ کو دست صاف آئے گا اگر دست صاف نہیں آتا ہے تو اس کی پھکی کے ساتھ میں دو چمچ رات کو اس سب گول یہ بھی لے لیں اس کے بعد دو چمچ اس سب گول کا پاورڈر وہ بھی گرم گرم دودھ سے لے سکتے ہیں اب آپ میرے کو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں دودھ نہیں ملتا پرسم گائی کا دودھ کوشش کیجئے دوسرا کھیلی کا دودھ جیسا مل جائے لیں لیکن بھینس کا پیور دودھ کے ساتھ نسکے کو نہیں لیں اب میں اس کے کنٹینس آپ کو بولتا ہوں آپ نوٹ کر لیں آم لے کا پاورڈر سوکا اچھک پھارمیشی کا دیکھ کر کے آپ سات سو گرام لیں اسوے گندہ کا پاورڈر دو سو گرام لیں پیلا ستاور کا پاورڈر سو گرام لیں سدھ سپید کونچ کا پاورڈر سو گرام لیں گلوئی ستوے پچاس گرام لیں سدھ شلاجیت پچاس گرام لیں کھورا سانی اجوائن پچاس گرام لیں برامی ہری دوار کی پچاس گرام لیں کہیں کی بھی ملے ہری دوار کی اچھی ہوتی ہے جٹا مانسی پچاس گرام لیں اور سنک پسوی پچاس گرام لیں تو یہ دس کنٹنٹ ہوئے میں ایک بار اور بول دیتا ہوں آم لہ پاورڈر سات سو گرام اسوے گندہ پاورڈر دو سو گرام پیلا ستاور سو گرام سپید کونچ پاورڈر سدھ دودھ میں سدھ کیا ہوا سو گرام گلوئی ستوے پچاس گرام سدھ شلاجیت پچاس گرام کھورا سانی اجوائن پچاس گرام برامی پچاس گرام جٹا مانسی پچاس گرام اور سنک پسوی پچاس گرام یہ دس کنٹنٹ ہوئے اب میں آپ کو تھوڑی اور سوہلیت کر دیتا ہوں دیکھئے آپ اگر نہیں کر سکتے ہیں گھر پہ بنائے تو سب سے اچھا ہے آم لے کا پاورڈر آج کل اچھی فارمیسی کا لے آئیں اسوہ گندہ کا پاورڈر بھی لے آئیں پیلا ستاور اگر نہیں ملتا ہے تو ستاوری پاورڈر لے لیں اور تمہیں کیا کروں یا آپ کھرید کے گھر پہ بنا لیں اور سپید کونچ کا پاورڈر سودھ بجار میں نہیں ملتا تو جو ملے وہی لیں گلوئی ستوے بھی آپ کو آریویدی کی دکان پہ مل جائے گا سودھ سلاجیت بھی اچھی فارمیسی کا آپ کو مل جائے گا پنساری کے یہاں سے کھورا سانی آجوائن لیں اور برامی پنساری کے یہاں سے لیں اور جاتامانسی پنساری کے یہاں سے لیں اور شنک پسوی پنساری کے یہاں سے لیں ان سب کو ایک ایک کر کے ان کا پاورڈر آپ بنا لیں آٹے جیسا میدے جیسا نہیں پاورڈر بنانے کے بعد میں اس پاورڈر کو مکس کر لیں آپ جیسے تین چیز کا بنا لیا پھر دو چیز کا بنا لیا کل ملا کے دسوں چیزوں کا جب پاورڈر بن جائے تو اس کو ایک جائی کر لیں تو ایک کلو چار سو گرام لگ بگ ہوتا ہے ڈیٹھ کلو مان لیجیم اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈیٹھ کلو پاورڈر یہ ایک آدمی کی کھوراک دو مہنے کا ہو جائے گا آرام سے اسے آپ کو کرنا کیا ہے دو ڈھائی مہنے ہو جائے کوئی دکت نہیں اس کو تین مہنے بھی لے لیں تو بھی دکت نہیں اور جوان بھر لیں تو کوئی دکت ہے اب آپ کو یہ نسکہ آپ دو مہنے کا یہ وقت ہے اس کے اندر تیار کر سکتے ہیں پھر نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تاجے آملے آ رہے ہیں یہ پاورڈر تو آپ کو بنا کے رکھ دینا اور پھر آپ تاجے آملوں کا رس نکالیں رس نکالیں آپ ایک کلو چھہ سو گرام رس نکالیں اور ایک کاج کا جار ہو یا چینی مٹی کی کونڈی ہو برتن ہو جس کے اندر تین کلو چیز آ جائے اتنے بڑی اتھوا لکڑی کی وہ کٹھڑی ہوتی ہے پہلے کے وقت میں جس کے اندر آٹے کو گھومتے تھے ارے اب تو کہاں ہے یا وہ لے تو یہ ایک کلو چھہ سو گرام پاورڈر اس کے اندر ڈال دیں پھر آملے کا رس ایک کلو چھہ سو گرام اس کے اندر ڈال دیں اور ایک لکڑی جو سد ہو یا تو بانس کی لکڑی لیں آپ ایک ڈنڈی یا نیم کی ایک پتلی لکڑی جو انگوٹے کے سامان ہو وہ لیں اور اس رس کو اندر یہ ڈیڈ کے ایک کلو چھہ سو گرام پاورڈر اس رس میں ڈال دیں یا اس پاورڈر کے اندر اس رس کو ڈال دیں تو یہ پاورڈر کل ملا کے ڈوب جانا چاہیے اتنا ساگ اوپر رہے کوئی بات نہیں رس ہے اتنا اوپر رہنا چاہیے اگر مان لوگ کم پڑتا تو تھوڑا رس اور نکال لیں اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک کے اندر ہی آ گیا یہ اس لکڑی کی ڈنڈی سے آپ کو صرف تین منٹ سے پانچ منٹ خوب اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد میں آپ کو چھت کے اوپر کھلا رکھیں جہاں ڈشٹ نہ آئے بارش ہیں اور آپ چاندی کا برطن لے سکتے ہیں اسٹل کا نیلیں سب سے اچھا ہے چینی مٹی کا برطن لے لیں اور کاش کئی بڑی بھرنی لے سکتے ہیں تو پانچ منٹ اس کو ہلا کر کے اوپر کا ڈھکن کھلا رکھیں اور جس پاتر کے اندر آپ اس کو ڈالیں گے وہ کم سے کم چھے انچ کا اوپر سے چھوڑائی اس کی ہونی چاہیے سات انچ ہو آٹ انچ ہو تو بلے بلے کوئی ڈکت نہیں اس چیز کا بلکل دھیان رکھیں آپ اور دن بر دھوک لگنے کے بعد میں سام کو ڈک جائیں اگلے دن آپ پھر نو دس بجے آرام سے اوپر جائیں تو وہ آملے کا رس اگر اس میں ہے تو اس کو پانچ منر تک آپ ایسے ہلا لیں آرام سے جب آپ کو لگے کہ تیسرے دن اس میں نکال کے ڈال کے اس کو پھر مطلب اس کو سوک نہ دیں آپ وہ ڈنڈی آرام سے گھومیں ایسا چون پراس کی پانچ منٹ ہلا کے پھر آپ ایک دو دن بعد پھر اتنا ہی رس ڈالیں جتنا سوکتا ہے یہ کرم آپ کو گیارہ دن اور اکیس دن گیارہ دن تو کرنا ہی کرنا ہے اور اکیس دن کر لے ہیں تو کیا کہنے کوئی مقابلہ نہیں گیارہ یا اکیس دن بعد جب آپ کو لگے کہ اب یہ سوک نے لگ گیا ہے تو جب تک ڈنڈی گھومتی ہے گھوم آئے پھر گھومنی بند ہو جائے گی نیچے سے ٹائٹ ہو جائے گا سوک نے کے بعد تو بالکل جب سوک جائے تو کالے کسٹل جیسے رنگ کا یہ جم جائے گا تو اس کو کوئی چاکو کی سہائتہ سے اور سے جیسے بھی ہے اس کو آپ باہر نکال لیں باہر نکال نے کے بعد میں اس کے ٹکڑے ہوں گے اور اپنی مکسی کے اندر آٹے جیسا آپ اس کا پاوڈر بنا لیں آپ کا آملا پاک بند کر کے تیار ہے ایک چمت صبح ایک چمت رات کو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو لینے سے آپ کا کائی کلپ ہوگا اگر یہ ساری چیزیں آپ خرید کے اور ساپ سفائی کر کے اس میں جو خورا سانی اجوائن آپ انساری سے لائیں تو کم سے کم اس کو بالکل ساپ کریں کیونکہ اس میں کترہ ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو اس میں پرکاس ڈالتا ہوں کہ دیکھ یہ آملہ جو ہے یہ رسائن ہے یہ اکیلائی سریر کے سمت روگوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے اسو گندہ آپ کے سریر کے اندر ایمونیٹی سکتی آپ کے سیکس پاور کو بڑھانے کی سکتی اور آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کی سکتی پیلا ستاور پیلا ستاور آپ کے ویر یہ کو گاڑا کرنے کے لئے اور طاقت کے لئے سپید کونچ کا میں آپ کو کیا بتاؤں آپ جانتے ہی ہیں کونچ ایک مردان کی بڑھانے والا پاور موڈر ہے اور سانی آجوائن تو آدمی ڈیپریسن میں آجاتا ہے نپون سکتا کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری سے بیماری خورا سانی آجوائن جو ہے یہ ایک تو مردان کی سکتی بڑھاتی ہے اور ایک یہ نید لانے کی بہت اچھی دوا ہے اس سے آپ کو نصہ بھی نہیں آئے گا اور ساؤنڈ سلیپ آئے گی برامی برامی آدمی ڈیپریسن میں ہوتا ہے دماغ کی نصوں پہ جور پڑتا ہے سوچ تا ہے کرتا ہے میموری ایک آوستہ کے بعد میں ہر انسان کی کم ہوتی ہے سریر میں گرمی ہوتی ہے ان دوا وں میں کوئی دوا گرم بھی ہے تو ان کے بیلنس کو بنانے کے لیے برامی ہری دوار کی برامی اچھی ہوتی ہے پھر جیسی بھی آپ کو پنساری دیکھ بڑیا دیکھ کے لیا آئے اور جٹا مانسی جٹا مانسی بھی بلیڈ پیسر کو اور اندرہ کو دور کرنے کی ایک بہت بہترین جڑی مونٹی ہے اور سنگ پس بھی سنگ پس بھی میموری کے لیے اور دماغی سوٹ جو آپ کے دماغ میں ٹریس چنط ڈپریسن یہ ہیں ان سب کو دور کرنے والی ہے تو اس کو کف پرکرتی کا روگی لے سکتا ہے اس کو واد پرکرتی کا روگی لے سکتا ہے اس کو پت پرکرتی کا روگی بھی لے سکتا ہے چون کی اس میں جو ساما ویس ہے وہ تینوں پرکرتی والے آدمی کو یعنی کی کوئی بھی پرکرتی کا روگی اس کو لے سکتا ہے اور اگر کبھی رہتی ہے تو میں نے آپ کو اپائے بتا دیا یہ شریر کو پھولات جیسا مضبوط بنائے گا اور شریر کے اندر سب روگوں کو دور کرے گا یاد رکھی ہے اس میں جو مکھے چیز ہے آملے کا پاوڈر میں کوئی دکت نہیں آپ لے آئیں گے بجار سے مجھے معلوم ہے لیکن روز تاجہ رس نکالنا پڑے گا آپ کو ڈیلی اور رس سے نکالنے کی ویدی اتنی سرل ہے ونڈر یا کاج کے برطن میں رکھ دیں یا چھنی میٹی کے کنڈی میں رکھ دیں اس کی لگر اس کو کہیں بھی تچ ہو گیا یا اور کوئی پھالتو کا داتو تچ ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا تو یہ آپ کا کل ملا کر کے جب یہ سارا رس ایک کلو چھسو گرام رس تو آپ پہلے ڈالیں گے اور گیارہ پندرہ بھاؤنہ دیں گے اس کی روز گھٹائی کی تو آپ یوں مان کے چلیے کی تین ساڑھے تین کلو رس یہ اس میں پی جائے گا یہ اور آپ جب اس کو پی سیں گے تو آپ کا وزن ایک کلو چار سو گرام یا پانسو گرام ہی رہے گا اور اس کو پورا نہیں پی سیں میں بتاتا ہوں ایک چیت صحیح بتاتا ہوں جن کو پھکی لینی ہے وہ پورا پیس لیں اور ورنہ یہ آپ کو کرش چل کے روپ کے اندر سکا و پرابت ہوگا تو سر روتے سے اس کے اتتے اتتے ٹکڑے کر لیں آپ سکے ہوئے کہ ایک دم سک جائے دھوپ لگا دیں سک جائے گا ٹکڑے کر کے اور بڑیہ کاج کے جار میں بھر کے رکھ ہیں جب بھی آپ کو بیڑی سگریٹ کی طلب ہو تو آپ ٹکڑا اٹھایا اور موں کے اندر آپ ڈالیں گے تو جیسے چوکلیٹ گھلتی ہے اس طرح آپ کے موں کے اندر یہ گھلتا رہے گا اس کو دانتوں سے پھوڑ کے چبا کے نہیں کھانا آپ چونستے رہیے یہ ختم ہو جائے گا آپ کی طبیت بہت بڑیا رہے گی یہ پریوک بھی کر سکتے ہیں تو آپ الگ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے پیس بھی لیا مان لو سارا کا تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آپ کو کرنا کیا ہے سارا پیس نے کے بعد اگر کئی لوگ کیا ہے کہ پھکی لینے کے اندر اٹھ پٹا محسوس کرتے ہیں تو پیس نے کے بعد اس پاودر کو اس میں انداد سے سہد ملا ملا کے اور سہد وہ گولیاں بنا کر کے ایک کے گرام کی اور ان کو سکھا لیں سکھ نے کے بعد میں دو گولی تین گولی آپ رات کو تین گولی صوبہ یہ ایک ساتھ نہیں ایک گولی کھائی چونس لی جیے اتھوا اوپر دودھ پی لی جیے پھر دوسری کھائی اوپر دودھ پی لی جیے گولی تھوڑی بڑی بنتی ہے تو ڈاڑ سے توڑ لی جیے اور جو ورد ہیں ان کو گولی بنانے کی کیا ضرورت ہے پاورڈر ہے یہ نسکہ آپ کر لی جیے اب میں اس کو آپ کو پھوٹو جو میں نے لکھا ہے یہ میں دکھا دیتا ہوں اگر اُلٹا سُلٹا یہ ٹیکنک ہمیں نہیں آتی ہم ورد آدمی ہیں پھر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سائد آپ پکچر لے پائیں اب میں اس کو یوں کر دیتا ہوں کیسے نہ کیسے تو آئے گا کابو میں ویسے میں نے سب کے نام لکھ دی ہے اب کیسے کروں میں آپ کو کل دس چیزیں ہیں اور آملے کا رس آپ لائیں گے تاجہ بنائیں گے اور ایسا کبھی نہیں کریں کہ آپ آملے کا رس بنائیں آج زیادہ بنا لیا آدھا آج ملا لیا آدھا کل ملا لیا روز کا روز تیار کریں روز کا روز پانچ منٹ کا کام ہے اس نسکے کو آپ لیں یہ ہر بیماری کو ٹھیک کرے گا ویش کر کے نپون سکتا کے لیے جن کا داتو پتلا پڑ گیا ہے ان کے لیے تو یہ خاص ہے لیکن کوئی ضرور نہیں نہیں وہ ایک گانا ہے میں بھول رہا ہوں چھوڑ دے ساری خوشیاں